ہم ہر چیز کو توقل کے بینر کے نیچے اپنی کامچوری کو نہ چھپائیں کہ کام ہم نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ نے پتہ نہیں ہم پر یہ کیسے حالات جو ہے وہ لائے ہیں اور پتہ نہیں ہمیں ہی یہ حالات کیوں دیکھنے کو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو جو دیگر مغرب میں ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں تنظلی کا شکار ہے بھئی وہ ترقی کے تمام تر جو ٹولز ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہم نے تنظلی کے تمام تر ٹولز اختیار کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں غلط پارکنگ پر آپ کسی کو ٹوکر تو دکھائیں والٹا آپ کے مو پڑ جائے گا آپ جائیں کسی بازار میں ایک آدھ آپ کو ایماندار تاجر ملے گا ورنہ ہم نے ہوشیاری چونہ لگانے کو ہوشیاری کا نام دے دیا ہے کسی کو دھوکہ دے دیا بڑا کمال ہے بڑا ہوشیار بچہ ہے حالانکہ قویم شعب تو اسی سے تباہ ہوئی تھی ہم نے یہ جو نیا ایکٹ آیا ہے ٹرانس جنڈر بل کا یعنی سب سے خطرناک عذاب کمالوت کو ہوا تھا اسی بنیاد پر ہوا تھا ہوموس سیکشوالیٹی کی بنیاد پر جس کو آج ہم لیسبین کا نام دیتے ہیں یا گیز کا نام دیتے ہیں یا ٹرانس جنڈر شپ کا نام دیتے ہیں ایک ہوتا ہے خونسہ مشکل اس کا پرسپشن شریعت میں کچھ اور ہے لیکن اپنی جنس کو تبدیل کرنا بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی میڈیکل کے رپورٹ کے مرد ہے خود کو عورت ڈیکلیئر کر دے عورت ہے خود کو مرد ڈیکلیئر کر دے تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سنت کے خلاف ہے تو یہ حالات تو ہم پر آئیں گے اگر ہماری ڈائریکشن غلط ہوگی تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی ہیں وہ محنت کی دی ہیں پلاننگ کی دی ہیں اس کے حوالے سے تو وہ تین دن خارسور میں رہنا پھر روٹ کا تعین کرنا پھر جانا اور وہاں پر دو سال کی پلاننگ آس اور خجرج کا بیت عقبہ اولہ میں آنا دس بارہ سرداروں کا بیت عقبہ ثانیہ میں ایک سال کی محنت کے بعد بہتر سرداروں کا آنا اور پھر ان کے ساتھ مکہ کے مہاجرین ہیں ان کا مل جانا ایک ٹیم کا بلٹ اپ ہونا اس کا ڈیولپ ہونا پھر ان کی نیٹ ورکنگ کرنا محلے کی بنیاد پر بیٹھکوں کی بنیاد پر اور اس اسلام کی ترویج کرنا اور اس جو جنگل کا قانون تھا وہاں عرب میں وہاں سے اللہ کے قانون کی طرف ان کو لے کر آنا ماحول بن گیا دو سوہ دو سال میں یہ پوری انہوں نے گراؤنڈ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں تب جا کر تلعالبدر علینا ہوا قبہ سے لے کر مدینہ تک بچیاں استقبال میں کھڑی ہیں پھول پھینکے جا رہے ہیں اس تلعالبدر علینا کی جو نظم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال تھا اور مدینہ میں ہر بندے کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کو آزاد چھوڑنا پڑا میری اونٹنی قصوہ جہاں پر بیٹھے گی میں وہاں پر قیام کروں گا اس کے پیچھے وہ دو دھائی سال کی محنت تھی ہمیں اونٹنی کا بیٹنا نظر آ رہا ہے ہمیں بچیوں کا کہ گیت نظر آ رہے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویلکم ہیں وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم دو دھائی سال کی محنت کو کیوں نہیں دیکھ رہے میں سپیسیفکلی اس حجرت کے حصے کی محنت کی بات کر رہا ہوں میرا نوجوان آج کامچور کیوں ہو چکا ہے میرا نوجوان جو ہے وہ تیارخور کیوں ہو چکا ہے میرا نوجوان آج میری قوم کا نوجوان وہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہے میرا نوجوان میں آج سبر کیوں نہیں ہے وہ سگنل پر تیس سیکنڈ کیوں نہیں رکھ سکتا وہ کیوں سگنل کو توڑ رہا ہے ایک نوجوان کو میں نے دیکھا یہاں کراچی میں ہی ایک بڑی خاتون تھی وہ روڈ کراس کر رہی تھی اللہ اور روڈ کے اس پار ستر پچتر سال کا ایک سفید داڑی میں بائیک پہ اس کا غالباً شوہر تھا جو منتظر تھا کہ یہ خاتون کسی کام سے روڈ کراس کر کے آئی ہوگی جس نے روڈ کراس کرنا تھا واپس جانا تھا ڈبل سائیڈ روڈ ہے وہاں سے ٹرافک آ رہی ہے خاتون وہاں دیکھ رہی ہے اس کو کیا پتا کہ رونگ سائیڈ سے ایک بائیک والا اس کو ٹکر مارے گا اس پیچارے نے تو وہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ رہی وہ جانے لگی بائیک والا غلط سائیڈ سے آ رہا ہے اور یوں کر کے نکل گیا اور ہینڈل جو ہے وہ خاتون کی کونی کو لگ گیا پتہ خاتون کی زبان سے کیا نکلا تیرا بیڑا غرق تیرا بیڑا غرق وہ بیچارہ رونگ سائیڈ پہ بیڑا پار کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے لیکن کسی کی آہلی اور اس وقت خاتون مظلوم تھی بائیک والا ظالم تھا مظلوم کی آہ براہراست عرش تک جاتی ہے مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردانی ہوتا رونگ سائیڈ پہ آنے والا بائیک والا اس کو ٹکرا کر گر گیا اس خاتون کی یہ جو کونی کی ہڈی تھی یہ ٹوٹ گئی بوڑی اڑیاں تھی زمین پر آئی گر پڑی اور اس نے جو وہ دھو رہی تھی اور تکلیف میں تھی باب رکھے اس کا بیڑا غرق اس نوع جوان کا کیا کام تھا بہت امرجنسی تھی جا کے ٹی وی دیکھنا تھا کوئی ڈراما دیکھنا تھا گھر میں جا کے میچ دیکھنا ہوگا یا ریلیکس ہونا ہوگا عادت بن چکی ہے ہماری یہ قوموں کے ترقی یہ ہماری جو ہے وہ صیرت کی تعلیمات نہیں ہیں محنت کریں صحیح طور پر محنت کریں ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دہی دینے میں لگا ہوا ہے یہ قوموں کی تنزل کی علامات ہوتی ہیں ترقیوں کی نہیں ہیں ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کو چونے لگانے کے چکر میں ہیں تنخواہ روک لیتا ہے اگر کسی نے کام کروایا ہے کسی گھر میں ایڈوانس دیا ہوا ہے واپس ایڈوانس لینا جو ہے وہ اس کے لالے پڑ جاتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے ٹائم پہ چیک باؤنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے ہمارے کومن مسائل ہیں جس کا ہم شکار ہیں خدارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت زندگی میں نوجوانوں کیلئے ایک بہترین جو پیغام ہے وہ محنت کرنے کا ہے